بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسنس وید علی یوٹیوب چینل کے سامین کو ویلکم کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو کی اندر سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریسنٹلی ایک تازہ ترین سنتکاروں کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر سنتکاروں نے یہ تجویز پیش کیا ہے کہ انٹرس ریٹ کو کم کیا جائے آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر انٹرس ریٹ 22% ہے اگر آپ اس کے مقابلے میں دوسرے ملکوں کو دیکھیں انڈیا میں 6-7% ہے امریکہ میں 3% اور جرمنی میں مائنس 1% چل رہا ہے تو آپ کم پیرزن کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت کہاں کڑا ہے جتنا آپ کا انٹرس ریٹ کم ہوتا ہے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کا ملک جب وہ سٹیبل ہے لیکن اب یہ تو ایک چیز تو سامنے آ رہی ہے کہ انٹرس ریٹ کم ہو رہا ہے تو ملک بہتری کی جانب کم جانا ہے دوسری طرف سٹاک مارکیٹ چاہے وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بنایا جا رہا ہے لیکن براہ راست اس کا کوئی فائدہ عوام میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے مہنگائی جونکی تو ہیں بلکہ کچھ چیزوں میں چاہے وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے بچائے کم ہونے کی کیونکہ ملک سٹیبل ہو رہا ہے نا بقول ماہرین کے لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ایسے سٹاک مارکیٹ سٹیبل ہو رہی ہے ریکارڈ بنا رہی ہے اس کے جو اثرات ہیں جو مارکیٹ کے اندر جو لوگوں تک پہنچیں گے مہنگائی کم ہونے کی صورت میں اس کے لیے ٹائم لگے گا اور دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک لولی پاپ ہے اور جب تک ڈالر کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو کرزے میں ڈوبا ہے اور دوسری طرف جب وہ سٹاک ایکسچینج ہے وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بنایا جا رہی ہے اور یہ چیزیں سمجھ سے بالاتار ہیں بارال آپ کیا کہتے ہیں اس حوال سے اپنی رائے بھی دیجئے گا اور بینکنگ سارفین کے لیے یہی ہے کہ ریٹس میں کمی ہو جائے گیا ایٹرس ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بینکنگ کی ریٹس بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں آپ اس حوال سے کیا پرڈکشن کرتے ہیں کہانے والا جو سال ہے دوہزار چوبیس اس میں ہمارا ملک کیا کرے گا کیا اس میں مہنگائی میں کوئی کمی آئے گی یہاں پھر مزید اضافہ کی توقع کی جاتی ہے اپنی رائے کا ایسار کمیٹ سیکچر میں ضرور کیجئے گا ابھی کتنا ہی اپنے میچبان سیدہ علی رضا کو جلز دیجئے اللہ حافظ